راجستان میں کانگریس کے لیے ستہ جانے کے بعد اب ایک اور مشکلان پڑی ہے کانگریس کے ودھائیق رہے میوارام جین جہاں اس بار اپنی سیڈ کوا بیٹھے ہیں تو وہیں اب ان پر ریپ کا بھی آروپ لگا ہے جوتپور کے راجیب گاندی تھانے میں کانگریس کے پور ودھائیق میوارام جین اور رپیس آنند راج پروہید کے ساتھ نو لوگوں کے خلاف اپنے ساتھ دشکرم ہونے کا معاملہ ایک مہیلہ نے درج کر آیا ہے مہیلہ نے راجیب گاندی تھانے میں معاملہ درج کرواتے ہوئے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی سہیلی کو بھی شکار بنایا گیا اور بھی کئی لڑکیوں کو ان کے پاس لانے کا دباہ بنایا گیا مہیلہ نے کانگریس کے پور ودھائیق میوارام جین کے ساتھ آئی پیس آدھیکاری آنند راج پروہید اور بار میر کے کوتوالی تھانہ آدھیکاری گنگا رام خوا ایسا ہی دعوت خان سمیت نو لوگوں پر مقدمہ درج کروایا کل ایک پریوادیا نے مقدمہ اس سلسلے میں دیا تھا جس کو ترند ہی مقدمہ درج کیا گیا اور معاملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ڈی سی پی سکاؤ کو انسندھان کے لیے دیا گیا ہے جیسا انسندھان میں نسکر سائے گا اس سے آپ سے توریت گتی سے انسندھان کے لیے کارویے کی جائے بلکل جو مقدمہ دیا گیا ہے جس طریقے کا جو پریواد آیا ہے پریواد کے انسان جو بھی دھارائیں بنتی سے بھی دھارائیں لگا کر مقدمہ درج کیا گیا ہے جو انسندھان میں جیسا آئے گا اسی ساپ سے بھی مقدمہ دیا گیا ہے راجیب گاندی تھانہ ادھیکاری نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کروانے والی مہیلہ بار میر کی ہے سال دہزار اکیس میں وہ پچدربہ جا رہی تھی اس دوران بس میں رام سروپ اچاریا نام کے ایک انسان سے اس کی دوستی ہوئی جس کے بعد اسے ہوتل لے جا کر نشیلی دوائیاں دینے کے بعد دشکرم کیا گیا اور اس کا ویڈیو بھی بنا لیا گیا اس کے بعد بار بار اس ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دیتا رہا اور اس کا دشکرم کیا جاتا رہا اتنا ہی نہیں بار میر ویدھائک نے بھی اس کے ساتھ کئی بار دشکرم کیا جب اس نے تھانے میں ریپورٹ درج کروانے کی بات کہی تو آروپی نے اسے بدنام کروانے کی دھمکی تھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اشلیل حرکتیں کی آپ کو بتا دے کہ ویڈھائک میورام جین بار میر جلے کی بار میر ویڈھان صفحہ سے تین بار ویڈھائک رہ چکے ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں یہاں سے ویڈے حاصل کی تھی پچھلی سرکار میں انہیں گو سیوہ بورٹ کا دھیاکش بھی بنایا گیا تھا اس بار بھی وہ چناوی میدان میں تھے لیکن بھاجپا سے باغی ہوئی پریانکا چودھری نے انہیں کچھ ہی ووٹوں سے مات دی پورویدھائک میورام جین کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے جناف سے ٹھیک پہلے بھی میورام جین کا نام راجستان کے سیاسی بزاروں میں ویشے بنا رہا تھا انہیں منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں ایڈی دوارہ نوٹس دیا گیا تھا اور انہیں گرفتاری کا بھی ڈر ستا رہا تھا اس کو لے کر وہ کوٹ پہنچے پھالے کی کوٹ سے انہیں راحت مل گئی تھی